بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوریز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنے اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے اور یہ جی میں نے اپنا کشمی ٹور کا پارٹ ون اپلوڈ کر دیا تھا اور اب یہ ہے جی پارٹ و جس پہ ہم نیکسٹ مارننگ میں ہم نے ناشتہ کیا ناشتہ کے بعد ریڈی ہو کے ہم نکل پڑے جی اپنے منزل کی طرف اور آج ہم کہاں وزٹ کر رہے ہیں اور ہماری منزل کیا تھی آج ہم جا رہے تھے کچھ پوائنٹس وزٹ کرنے تھے کیونکہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا تو اس لیے ہم زیادہ تو وزٹ کر نہیں سکے آپ کبھی بھی آپ کا پلان ہو کشمیر وزٹ کرنے کا تو آپ ساتھ سے آٹھ دن کا ٹور ضرور رکھیں کیونکہ اس سے کام ڈیز میں آپ جو ہے نا وہ اچھے سے پورا کشمیر اس کو گھوم نہیں سکتے اس کو انجوائی نہیں کر سکتے سو خیر ہم یہاں پہ جا رہے ہیں جی اپر نیلم کے پوائنٹ پہ جانا ہے ہم نے اور اس کے بعد ہم ایک کرن کے پوائنٹ پہ جائیں گے تو یہاں پہ جناب ہم جا رہے ہیں اور جاتے جاتے دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے کتنا خوبصورت ہے ہمارا پاکستان ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بتا نہیں باہر کی کنٹریز ایسے اچھے ہوں گے یہ ہے وہ ہے لیکن نہیں اگر ہم ایکسپلور کریں تو ہمارا پاکستان اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاکستان کو نوازی ہوئی ہے تو ضرور ضرور وزٹ کریں آپ لوگ بھی تو یہاں پہ جناب ہم رستے میں تھوڑی دیر کے لیے پکچرز وغیرہ کے لیے رکھیں تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ نیچے رستہ جا رہا ہے تو ہم بھی وہاں سے چلے گے نیچے ہم نے کہا چلے ہم گھوم کیا آتے ہیں نیچے کیا ہے تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس تھا اور کچھ لوگوں نے وہاں پہ دریا کے کنارے کیمپنگ کیوئی تھی تو خیر ہم بھی وہاں پہ چلے گے ہم نے کچھ وہاں کے ویوز لیے کچھ پکچرز لیں اور تھوڑا تھوڑی دیر ہم لوگ یہاں رکھیں ہم نے انجوائے کیا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں ابھی ہم آگے دریا کے تھوڑا سا پاس جائیں گے زیادہ پاس نہیں جانا کیونکہ دریا کا پانی ایک تو بہت تیز چلتا ہے اوپر سے اس کے اندر بہت زیادہ پتھر ہیں اور بہت تھنڈا فریزنگ پانی ہے یہ والا جو دریا کا وارٹر ہے تو اس لیے آپ کو بہت کی ضرورت ہے آپ اس کے زیادہ پاس نہیں جا سکتے کیونکہ پتھر کچھ اس قسم کے ہیں بہت سلپری ہیں پانی ان کے اوپر پانی ٹچ ہو کہ وہ بلکل پلین ہو چکے ہیں تو آپ اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں تو وہ جو ہے نا آپ سلپ کرنے کی آپ سلپ کر سکتے ہیں اس وجہ سے بے کیرفل موسیقا 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 موسیقی 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 تو بڑے دل والے جا سکتے ہیں کمزور دل والے جو ہے نا وہ دور ہیں خیر چلیں ہم یہ کافی جو ہے یہ ٹرابل بن جاتا ہے اگر آپ مطلب جا رہے ہیں لیکن خیر جب آپ اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر نیلم کا پہ جو پوائنٹ ہے وہاں پہ کافی گیسٹ ہاؤس غیرہ بنے ہوئے اگر آپ چاہیں تو آپ وہاں پہ سٹے کر سکتے ہیں لیکن ہم نے وہاں سٹے نہیں کیا ہم بسیکلی ہمارا سٹے تھا کٹن میں تو ہمیں وہاں سے جو ہے اپر نیلم جاتے ہوئے کافی ٹائم لگ گیا تھا کافی ٹرابل تھا لیکن آپ کو جو ہے نا یہاں پہ جانا پڑتا ہے اگر آپ کو اسی آگے کے پوائنٹس جو ہیں وہ دیکھنے ہیں وزٹ کنے جیسے کہ اسی آگے شادرہ ہے کیل ہے ارنگ کیل ہے اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں توبٹ ہے توبٹ خیر رہا لیکن لازٹ والا ایڈیا ہے لیکن چلیں خیر جو بھی ہے آپ کو یہاں پہ اس پوائنٹس سے اس روڈ سے گزر کے پھر ہی آپ کو آگے جانا ہوتا ہے تو اگر آپ چاہیں تو آپ لوگ اپر نیلم پہنچ کے وہاں پہ سٹیک کر سکتے ہیں وہاں پہ بہت اچھے گیسٹ ہاؤس بنے ہوئے وہاں پہ سٹیک ہی آجا سکتا ہے سٹیک کر کے آپ اپنے نیکسٹ جو ہے جو پوائنٹس آپ کو وزٹ کرنے ہیں جو جگہ آپ کو دیکھنی ہے اس کے لئے آپ نکل سکتے ہیں تو خیر ہم لوگ تو صرف اپر نیلم تک گئے تھے اس کے بعد وہاں سے ہم بس واپس آگئے تھے اور واپسی پہ آتے ہوئے ہم کرن کے پوائنٹ پہ رکھے تھے جبکہ یہاں پہ کرن کا پوائنٹ پہلے آتا ہے اور اپر نیلم کا پوائنٹ جو ہے وہ بعد میں آتا ہے سو یہاں پہ میں آپ کو رستہ دکھا رہی ہوں کہ بھی کس قسم کی دشواریاں آپ کو پیش آ سکتی ہیں تو خیر فائنلی ہم اپر نیلم پہنچ گئے اور وہاں پہنچ ہم نے ایک سائیٹ پہ اپنی گاری پاک کی اس کے بعد ہم چل پڑے یہ یہاں سے تھوڑا سا آپ کو تھوڑی سے ہائیکنگا زیادہ نہیں ہے تو وہاں سے آپ کو تھوڑا سا چل کے اوپر جانا پڑے گا جا کے پھر آپ کو اوپر سے ایک ویو نظر آئے گا جو کہ آپ کو جس میں آپ کو نظر آئے گا ہمارا پاکستان کا پوائنٹ ایریا بھی اور انڈین ایریا مطلب کہ جو ازاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ بھی وہاں سے آپ کو بلکل کلیر نظر آتا ہے کیونکہ یہ جو دریا ہے یہاں پہ اس کے ایک سائیٹ پہ ہے ازاد کشمیر اور دوسری سائیٹ پہ ہے جی مقبوضہ کشمیر تو یہاں سے ہم اوپر جا رہے ہیں بیسیکلی ہمیں وہ ویو دیکھنا ہے جو کہ یہاں اوپر سے نظر آتا ہے اور ہم اس وجہ سے آپ کو یہاں سے تھوڑا سا اوپر جانا پڑتا ہے چل کے آپ اوپر جا سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے گاڑی کافی پیچھے پاک کر دی تھی آپ آگے بھی لیکھے آ سکتے ہیں جب اوپر جا رہے تھے تو وہاں رستے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں گاڑیاں کافی اوپر بھی آکے کھڑی تھی تو آپ اوپر بھی لے کے آ سکتے ہیں لیکن وہاں پہ گاڑیاں ان کی پاک ہوئی ہی تھی جو کہ وہاں پہ جو ریسٹ ہاؤس تھے ان میں جنہوں نے سٹیک کیا ہوا تھا تو خیر آپ اگر آپ وہ جگہ مل جاتی ہے کہیں پہ بھی اپنی گاڑی پاک کرنے کی تو آپ اس کو اوپر بھی لاسکتے ہیں لیکن اتنی اوپر نہیں خیر جہاں پہ اس ٹائم میں ہوں یہاں پہ تو نہیں لیکن اس سے تھوڑا سا نیچے آپ لے کے آ سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب ہم یہاں پہ اوپر جا رہے ہیں تو میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ ہم کس طرح سے آپ کو جانا ہے خیر آگے آپ دیکھتے جائیں بہت خوبصورت ویو پوائنٹ تھا بہت مزے کا تو موسیقی 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 اور جی یہ رہا وہ پوائنٹ یہ رہا وہ ویو جس کو دیکھنے کے لئے ہم اوپر آئے اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سارے گھر مقموزہ کشمیر کے ہیں یہ سارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں درمیان میں ریور ہے اور ریور کے اس سائیڈ پہ سارا مقموزہ کشمیر ہے اور وہ ایڈیا ہمارے پاس جو کشمیر ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور یہ سارے پہاڑ جو میں پوشو کرواری ہوں یہاں پہ سارے مقموزہ کشمیر کے ہیں یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بہت خوبصورت بہت ہی خوبصورت نظارہ جبکہ ہمارا جو کیمرہ ہے وہ اس کو اچھے سے کیپچر نہیں کر پا رہا جسٹس نہیں کر رہا اس کے ساتھ لیکن بہت مزے کا آئی لیا اور بہت ہی مزے کا پوائنٹ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ان ایریاز میں بہت زیادہ سارا ہمارا ادھر سے ہی آتا ہے فروٹ ہے سارے سائٹ سے آتے ہیں جیسے سیب ہو گیا خوبانی ہو گئی آڑو ہو گیا لو سوکات اور ڈیفرن ٹائپ کے اس طرح کے سارے جو بھی فروٹ سارے اسی ایریا سے جاتے ہیں اور رائے فروٹ سی آیریا سے جاتے ہیں تو خیر یہ میں آپ دکھا رہی ہوں یہ ہے سیب درخت بہت ہی گھنا درخت تھا بہت بڑا اور یہ پہ اس کے نیچے گاڑی کی تھی اور میں یہ بہت دکھا سکھوں کہ اس دکھا سکھوں کہ اس بھرا تھا لیکن یہ ہے کہ اب ایک دو ماہ کے بعد اس کو جو ایپل تھے یہ بھی چھوٹے تھے ان کو بڑے ان کا سائز بڑا ہوتا اور پھر یہ پک جاتے ابھی یہ کچھے تھے لیکن پھر بھی ہم نے ایک تھے نیلم یہ یہ ہے اس ہے آپ اگر یہ نیلم کے سلائیڈز اور جو کسی بھی پاک میں ہوتے ہیں چھوٹے موٹے اس طرح کے اور باقی یہاں پہ mostly ریسٹ ہاؤسز بننے میں ہیں اور ہاں یہاں پھر آپ جب جو پوائنٹ میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے تھوڑا سا اوپر جا کے آپ ایک view لے سکتے ہیں بہت زبردست قسم کا تو اس کے علاوہ یہاں پہ اور کچھ نہیں ہے باقی آپ اس سے آگے کر جاتے ہیں تو پھر اس سے آگے باقی پوائنٹس ہیں اور یہ جناب ہم واپس اتر رہے ہیں اس کے بعد جناب یہ ہم پہنچے کے رن کے پوائنٹ پہ اور یہاں پہ بچے جو ہیں وہ گھڑ سواری کو انجوائے کرتے ہوئے اور جناب یہاں پہ بارش سٹارٹ ہو گئی تھی اور کیونکہ ویدر اس قسم کا ہوا ہوا تھا کہ بہت دیس ایک دم سے بہت دیس بارش ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی اور ہم یہاں پہ اپنا سنیکس جو ہے ہم پکوڑے وہ انجوائے کرتے ہوئے اور اتنا مزہ تھا مزے کا ویدر تھا بارش ہو رہی تھی تھنڈی ہوا چل رہی تھی ساتھ میں دریا ہے اور یہ دریا کے اس پار جو ہے وہ اس سائیڈ پہ ہم ہیں اور اس کے بلکل سامنے جو دوسرے کنارے پہ مقبوزہ کشمیر ہے وہ بلکل کلیر نظر آتا ہے اور یہاں پہ بلکل جہاں پہ ہم کھڑے تھے بلکل سامنے جو ہے ان کی چوکی تھی فوج کی اور وہاں پہ ان کے فوجی سامنے بلکل بیٹھے ہوئے تھے ویسے کافی رسکی ایریا ہے یہ لیکن خیر رب پہلے ہوتا تھا لیکن اب یہاں پہ اتنا کوئی وہ نہیں ہے تو جناب وہاں سے گھوم پھر کے اس کے بعد ہم یہاں سے جا رہے ہیں دوبارہ سے واپس اپنے روم پہ اور یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو کیا ملا ایک رکشہ اس کا مطلب ہے کہ ان پہاڑوں پہ جو ہے نا اس سائیڈ پہ یہ رکشہ بھی آ سکتا ہے خیر چلیں کوئی نہیں یہاں سے ہم گھوم پھر کے تو ہم چلے گئے تھے واپس آرموسٹ ہم تین چار بجے تک جو ہے نا اپنے روم پہ پہ پہنچ گئے تھے اور وہاں جا کے پھر ہم نے بنایا کھانا بنایا ہم نے خود کھانا بنایا کیونکہ جہاں پہ ہم رکے ہوئے تھے وہاں پہ ساتھی ان کا گھر تھا بہت اچھی سروسی تھی اگر آپ چاہتے ہیں مطلب چاہیں تو ان سے بھی آپ لے سکتے ہیں کھانا وہ بھی بنا کے دیتے ہیں کھانا تو لیکن اگر آپ چاہیں تو وہ سب کچھ آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ خود بھی کھانا بنا سکتے ہیں تو جناب یہ ہم پہنچ گئے اور یہ ان کے میں وہ خود اپنے لئے کھانا بنا رہی تھی اور انہوں نے اس طرح سے روم کے اندر ہی چھوٹا سا کچن بنایا ہوا تھا اور خیر ہمیں تو یہ سلنڈر دیا گیا تھا اس کے اوپر میں نے کھانا بنایا اور یہاں پہ ایک دم سے لائٹ آف ہوگی اور یہ لائٹ آگئی خیر یہاں پہ ہم نے بنایا تھا چکن پلاو اور اس کے بعد ہم اپنا پلاو جو ہے وہ انجوائے کرتے ہوئے کیونکہ آپ باہر سے یہاں پہ جیسے ہم ہمارے سیریے میں باہر سے ڈیفرنٹ ٹائپ کی چیزیں مل جاتی ہیں وہاں سے ایسا کچھ نہیں تھا وہاں پہ آپ کو کیا مل رہا تھا باہر سے اگر آپ کچھ کھانا بھی چاہ رہے تھے تو آپ چائے پی سکتے تھے آپ پکوڑے کھا سکتے تھے آپ فرائز کھا سکتے تھے اس کے علاوہ وہاں پہ کیرن کے پوائنٹ پہ ایک جگہ پہ وہ تھا سائن بورٹ لگے ہوئے تھے برگر وغیرہ کے لیکن وہ شاپ بلکل خالی تھی وہاں پہ آپ کو کوئی سروس نہیں دے رہے تھے تو خیر اس لیے آپ کو کھانے شانے کا انتظام خود کرنا ہے اپنے گیسٹ ہاؤس واپس آکے تو وہاں پہ دیکھنا ہے اور یہ جناب اس کے بعد کھانا کھانا کھایا ہے اس کے بعد میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا تھا ہم سو گئے تھے اور یہ صبح مارننگ کا ٹائم ہے اور یہ ہمارے روم کے بلکل سامنے جو دریا ہے یہ وہاں پہ ہم لوگ گئے تھے جو بلکل سامنے ساتھ ہی تھا بہت اچھا ویو تھا روم کے سامنے بھی تو ہم وہاں گئے وہاں سے میں نے کچھ ویڈیوز وارہ بنائی اور کوشش کی کہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا سکوں کہ یہ پانی اتنا کلیر پانی ہے کہ اس کے اندر سے پتھر کے جو کلرز ہیں اور جو ٹیکسچر ہیں وہ بلکل سکلیرلی اس میں سے ویزیبل ہو رہے تھے نظر آ رہے تھے آپ کو پتہ چل رہا تھا کہ کہاں پہ کیا چیز ہے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا اور یہ یہاں پہ تھوڑا سا ایریا انہوں نے جو یہاں کے رہائشی لوگ ہیں انہوں نے نا کور اپ کیا ہوا تھا جہاں پہ اس کا پانی بہت کم کم آتا تھا دریا کا اور ریت کٹھی کرتے ہیں وہ لوگ ریت نکالتے ہیں یہاں سے دریا کے اندر سے تو یہ وہ ایریا تھا اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے آگے دریا جو ہے وہ فل سپیڈ میں روا دوائیں تو یہ جو سامنے آپ کو ایک عدد بندہ نظر آ رہا ہے ایک عدد لڑکا نظر آ رہا ہے یہ یہاں پہ ٹرائے کر رہا ہے جیسے کہ سنو میں سنو مین بنایا جاتا ہے تو یہ ٹرائے کر رہا ہے کہ یہ اس ٹائم راکس میں ہے تو یہ ایک راک مین بنا لے پتھنوں کا آدمی بنانا چاہ رہا تھا تو لیکن خیر بہت سی ٹرائیوں کے بعد بہت سی کوششوں کے بعد جو ہے نا یہ کسی حد تک جو ہے نا کامیاب ہو گیا تو خیر آپ لوگ دیکھئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کس حد تک کامیاب ہوا یہ جو بنانے کی کوشش کر رہا تھا راک مین بنانے میں کس حد تک کامیاب ہوا ضرور مجھے آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے گا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ فل کوشش کر رہا اور کئی بار جو ہے نا اس کے پتھر سلپ ہو کے گریں اور دوبارہ سے رکھیں دوبارہ سے سارے ارینج کیے لیکن خیر بڑا مزے کا ٹائم رہا یہ بھی موسیقی 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 اور یہ جی فائنلی فائنلی یہ کامیاب ہو گیا اس کام میں موسیقی 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 اور واپسی پہ جو تھے ہم نے دوسرے والا روٹ لیا تھا کیونکہ جس کیسٹ ہاؤس میں ہم رکے تھے وہ لوگ بولے تھے کہ جی وہ والا روٹ جو ہے وہ زیادہ بیٹر ہے تو یہاں سے ہم اپٹ آباد والی سائٹ سے آئے ہیں اور یہاں سے ہم تھوڑا سا ہمیں آپ کو دوسرا روڈ ملتا ہے اس کے بعد سے آگے یہ جو ہے موٹر وے یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ والا روڈ آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو خیر اس وجہ سے ہم نے واپسی پہ یہ والا روڈ جو ہے اس کو جوائن کیا موسیقا 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 موسیقی موسیقی یہاں ہم تین کیس Sinh کی ٹیفرنن تینل سے گزرتے ہوئے ملف تینلítuloال موسیقی ہم کہیں نہیں رکھے remember موسیقی تو ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھے لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت فی امان اللہ